بسم اللہ الرحمن الرحیم سٹوڈنٹس اسلام علیکم میرا نام ہے ڈاکٹر نیر اقبال سٹوڈنٹس ہم سلوشن آف سائیملٹینیس ایکویشنز سٹڈی کر رہے ہیں اور اکسرسائز فور پوائنٹ ایٹ جو ہے اسے ہم نے اس لیکچر سے سٹارٹ کرنا ہے آپ نے اپنے پریویس لیکچر میں دیکھا کہ ہم نے ایک اگزیمپل صاف کی اور ہم نے سائیملٹینیس ایکویشنز کو ڈیفائن کیا سٹوڈنٹس یاد رکھیں سائیملٹینیس ایکویشنز جو ہوتی ہیں ان کا جو سلوشن ہوتا ہے وہ سلوشن سیٹ جو ہوتا ہے وہ آرڈڈ پیرز پر مشتمل ہوتا ہے جس آرڈڈ پیرز میں آپ کیا کرتے ہیں کہ پہلے ایکس کی ویلیو لکھتے ہیں اور بعد میں وائی کی ویلیو لکھتے ہیں سو سٹوڈنٹس آپ نے پریویس لیکچر میں دیکھا کہ ہم نے کیس ون کی ٹائپ ون سٹارٹ کی اور ایک اگزیمپل حل کی سو سٹوڈنٹس اس لیکچر میں ہم ایکسرسائز 4.8 کے دو قیسٹن جو ہیں اونلی 2 قیسٹنز اوی شل سال ان وچھ فرسٹ ایکویشن is لینئر ان سیکنڈ ایکویشن is قوارڈرٹک وچھ مینز کہ سیکنڈ ایکویشن ایکویشن is a سیکنڈ ڈگری ایکویشن سو سٹوڈنٹس میتھر آپ نے ایکزیمپل کو سال بھی کیا آپ نے دیکھا کہ ہم لینئر ایکویشن سے سوٹیبل ویریابل مین کہ آپ ایکس کی یا وائی کی ویلیو لینئر ایکویشن سے نکالتے ہیں اور اسے قوارڈرٹک ایکویشن میں سبسٹیٹیوٹ کرتے ہیں اس طریقے سے ہم اس ٹائپ کے قیسٹنز کو سال کرتے ہیں سو سٹوڈنٹس سی ہاو اسال دیز ٹو قیسٹنز آف ایکسرسائز 4.8 سٹوڈنٹس دیکھیں یہ ایکسرسائز کا قیسٹن ون ہے ایک لینئر ایکویشن ہے دوسری آپ کے پاس قوارڈرٹک ہے میتھڈ آپ جانتے ہیں کہ لینئر ایکویشن سے ہم ایکس یا وائی کی ویلیو نکال کر سیکھ قوارڈرٹک ایکویشن میں لگا دیں گے سیکھنڈ ڈگری ایکویشن میں لگا دیں گے سو سی ہیر سلویشن وی ہیر لینئر ایکویشن اسے ایکویشن 1 اور مائنس 4 ایکس وائی مائنس وائیس کے ایکویشن 6 اسے ایکویشن 2 سو from ایکویشن 1 we have y کی ویلیو آپ کے پاس آجاتی ہے 2x minus 4 this is ایکویشن 3 اب آپ اس ویلیو کو ایکویشن 2 میں لگا دیں گے put in ایکویشن 2 سو 2x square minus 4x y is 2x minus 4 minus 2x minus 4 square minus 6 this is equal to 0 سو سوڈیٹس پلیز سی ہیر اس کو سمپلیفائی کرتے ہیں 2x square minus 8x square plus 16x minus 4x square minus 16 and plus 16x minus 6 this is equal to 0 سو دیکھیں یہ ہے minus 4x square اور minus 8 minus 12 اس میں سے 2 تو باقی آجے لگی minus 10x square ٹھیک ہے اسی طرح دیکھیں یہ 16x ہے یہ 16x ہے plus 32x and minus 22 this is equal to 0 اگر آپ اس کو دیکھیں اس میں سے minus 2 کامن نکال لیں اوکے سو 5x square minus 16x plus this 11 is equal to 0 اور we can say 5x square minus 16x plus 11 is equal to 0 اب ہم اس ایکویشن کی فیکٹرائزیشن کریں گے ٹھیک ہے اس کے ہم فیکٹرز بناتے ہیں اس کو سالپ کرتے ہیں x کی ویلیو نکال لیں کے لیے دیکھیں سو 5x square minus 11x minus 5x plus 11 this is equal to 0 now we shall find this solution دیکھیں سوئیمز یہاں پر اگر آپ x کامن نکال لیں تو 5x minus 11 minus 1 5x minus 11 this is 0 which means and x minus 1 this is equal to 0 so students دیکھیں we have 2 values here x minus 1 equal to 0 from here we have x is equal to 1 5 from here x is equal to 11 11 by 5 put put this value in equation 3 put in equation 3 in ڈون values ka اپنے equation 3 میں لگا ہے اب equation 3 ہمارے پاس یہ ہے y that is 2 x کی جگہ پہ 1 لگا دیا minus 4 this gives you minus 2 therefore 1 pair is that from here y is equal to 2 into 11 5 minus 4 so 22 minus 20 divided by 5 that is 2 divided by 5 یہ ہے ایک so یہ پہ pair آپ کا بنتا ہے 11 5 and 2 5 ٹھیک therefore solution set that is 11 by 5 2 by 5 and 1 minus 2 students بس ایک بات آپ نے ہمیشہ ذین میں رکھنی ہے کہ جب آپ ordered pair بنائیں گے تو پہلے آپ نے x کی value لکھنی ہے اور بعد میں y کی value لکھنی ہے اور یہ دونوں related values ہونی چاہیے جیسے یہ ہے x کی 1 اگر آپ لگائیں تو y کی value آتی ہے ٹھیک ہے so students okay we start our next question see here this is question 2 solution دیکھیں ایک ہمارے پاس ہے linear equation this is equation 1 and x square plus 2 y square that is 7 and this is equation 2 from equation 1 of y this is 5 minus x and this is equation 2 so put this value put this value of y in equation 2 so x square plus 2 5 minus x square that is 17 which means x square plus 2 into 25 plus x square minus 10 x that is 17 so x square plus 50 plus 2 x square minus 20 x minus 17 this is 0 therefore 3 x square minus 20 x plus 33 this is equal to 0 so we have this 20 and 33 and 3 x square so 33 کو 3 x multiply so you have 99 so 11 into 9 یہ ہمارا ایک pair بن جے گا 11 into 9 therefore فر کرنے لگے ہیں ہم 11 x minus 9 x plus 33 this is 0 so x کامن نکال لیں 3 x minus 11 minus 3 کامن کال 3 x minus 11 therefore 3 x minus 11 and x minus 3 یہ دو linear فکٹر آگے اب ہم ان دونو linear فکٹر کو الہید الہید لکھ لیں so see here so this is so we have x minus 3 equal to 0 from here we get x this one 3 x minus 11 and from here 11 by 3 put this value in equation 3 and similarly put this value in equation 3 so y is equal to 5 minus x so 2 similarly y is equal to 5 minus 11 by 3 that is 15 by 11 by 3 that is 4 by 3 so students دیکھیں یہاں پہ دو pair بنتے ہیں ایک 3 2 اور اس طرف دیکھیں x ہے 11 by 3 اور y ہے 4 by 3 hence solution set ہے that is 32 students you can check also your answers very easily x اور y value آپ کسی ایک equation میں لگا کے check کر لیں so students انشاءاللہ next lecture میں ہم مزید question solve کریں گے اسی type پہ جو ہے نا ہم solve کریں گے so اپنا خیالت یہ گا late kwin next lecture